آزمہ بی بی آپ کا اس پہ کیا جواب ہوگا کیونکہ آپ لوگوں نے ایک بڑی پلانڈ موو تھی کہ ہم نے یہ ڈسٹک لیول پہ جلسے جلوس کرنے ہیں اکتیس تک ریزگنیشنز دینی ہے اس کے بعد ہم یکم کو اپنی اگر یہ استیفہ نہیں دیتے تو ہم یکم کو اپنے لانگ مارچ کا اور استیفہ جا کے لانگ مارچ کے ساتھ دیں گے انہوں نے پری ایمٹ کرتے ہوئے پوری سٹریٹیجی ایک رد عمل میں ایک نئی بنا لی اب آپ کیا کریں گے شکریہ ملک صاحب پہلے تو بات یہ ہے کہ کوئی رد عمل جو ہے وہ ہمارا بھی ہوگا نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ اکیلے شہنشاہ آزم جو ہیں وہ رد عمل بنا لیں گے اور ہمارا رد عمل نہیں ہوگا اور جو اگر یہ یہ حرکت کرنے کی کوشش کریں گے جو یہ نہیں کر سکتے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو یہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ان کو ایک آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی اور ان کے پاس جو ہم تو بتا چکے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی سپیکر صاحب نہیں چ لارے آج میں آپ کی چکے ٹیم میرے سامنے موجود ہے آپ کو اس ملک کے حالات بتانا چاہتی ہوں کہ کیا ہیں یہ تو خامخہ ہیں اس ملک کے اندر میں تو پہلے ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں میں اپنے والدین کے گھر پہ ہوں اور یہ وہ بدقسمتی سے ڈی ایچے میں ہے اور آج آپ کی ٹیم کو روک دیا گیا میرے پاس میرے گھر آنے کے لیے اور ٹی وی پروگرام کرنے کے لیے اور کوئی کیپٹن صاحب تھے جو سیکیورٹین چارج ہیں جب میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی مطلب میں م پوزہ کشمیر میں تو نہیں رہتی ہوں نا لاہور میں رہتی ہوں ٹیکس پیر ہوں میرا گھر ہے مجھے پروگرام کرنے کی اجازت ملنی چاہیے اور انہوں نے اتنی بدتمیزی کی ایک تو اور میں نے کس حال سے آپ کی ٹیم کو اندر بلوایا ہے اس سے آپ ذرا اس ملک کے حالات کا اندازہ کیجئے کہ اپنے ملک کے اندر جو ہم آزاد شہری ہیں میں پارلیمنٹیرین ہوں میں ایک پارٹی کی سپوکس پرسن ہوں اور اگر یہ حالات ہیں تو ان یہ تو پتہ نہیں کون سا چیئرمنٹ سینٹر کون سے الیکشن یہ خود الیکشن سے آئے ہوئے تو ان کو پتہ ہو نا استیفے کیا ہوتے ہیں استیفے تو انہوں نے پینتیس دیئے تھے اور اس کے باوجود پارلیمنٹ لوجز بھی استعمال کر رہے تھے اپنی گاڑیاں بھی استعمال کر رہے تھے سب کچھ کر رہے تھے اس کے بعد بعد میں آ کے بیٹھ بھی گئے تھے یہ جو ابھی شہباز گل صاحب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا یہ اگر اللہ پہ ایمان ہو نا عمران خان صاحب کا تو وہ جو غرور اور تکبر بھرا گا نا ان کے اندر اور جادو ٹونوں کی جو سرکار چل رہی ہیں ہمارے ملک کے اندر وہ نہ ہو اگر اللہ پہ ایمان ہو تو اور اگر یہ اتنے ٹرانسپرنسی کے دائی ہوں تو کون کون سا کیس نہیں آیا ہے وہ تو اپنا اظہار کر چکے ہیں کہ ہم نے الیکشن قبل از وقت کروانے ہیں تاکہ آپ کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے تو آپ کی جوابی حکمت ایملی کیا ہوگی یہ نہیں کرا سکتے ہیں یہ نہیں کرا سکتے ہیں ندیم ملک صاحب یہ نہیں کرا سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی قدرہ نہیں ہے کونسٹیٹویشن کے اندر ہم نے اس کے اوپر کوئی قانسٹیٹویشنل بار نہیں ہے اس ایشو کے اوپر تھرٹی ڈیز پہلے وہ کروا سکتے ہیں پابندی نہیں ہے اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی بار نہیں ہے کہ ہم استیفے پہلے نہیں دے سکتے ہمارے پاس تو استیفے اکتیس دن سب پہلے پہنچ جائیں گے یہی تو آپ کی سٹریٹیجی ہوگی اگر آپ اس سے بھی پہلے استیفے دینا چاہیں اس سے پہلے مارس کرنا چاہیں تو یہ آپ کی انتہم نہیں ہو سکتے اسی سے چاہتا ہوں کہ آپ بات کریں یہی میں نے گزارش کی تھی کہ ہم بھی کوئی دودھ پیتے بچے نہیں ہیں ہمیں بھی سٹریٹیجیز بنانی آتی ہیں اور یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ یہ چار سو الیکشن ج جو ہے وہ دوبارہ کرا لیں گے پوری اسمبلی جو سندھ کی اسمبلی ہے وہ ختم ہو جائے گی پنجاب اسمبلی آزی سے زیادہ خالی ہو جائے گی اور ان کا خیال ہے یہ الیکشن کرا لیں گے اور ہم اچھے بچوں کی طرح جو ہے بیٹھ کے تالیاں بجائیں گے واہ واہ الیکشن ہو رہا ہے ایسے نہیں ہوتا ہے اور یہ جب اتنی بڑی تعداد میں الیکشن ہونے ہونا تو وہ ایک ملک کے لیے بہت بڑا ایک ایک چیلنج ہوتا ہے ابھی یہ کہہ لیں ابھی ان کو ٹارزن بننا ان کا بنتا ہے ابھی یہ کرنا چاہتی تھی لیکن انہوں نے خود کہہ دیا دیکھا آپ نے میں نے کیا کر رہا تھا اب میں اس کے اوپر اس کی انٹرپٹیشن بڑی اور عجیب بھی ہو سکتی ہے چھٹی والا دن لوگ گھر والوں کے ساتھ مناتے ہیں اور وہ جو ہے اگر یہ آپ نے بڑا ہی چل کرنا تھا تو یہ آپ نے تصویر دیکھے کیا مطلب کیا ثابت کیا کرنے کی کوشش کیا آپ نے بڑے افسوس کی بات یہ ہے ٹرانسپرینسی کی بات نہ کیا کہ یہ آج آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب کی کارکردگی کے حوالے ایسے جو چارٹ شیٹ پیش کی ہے نا اور آج نہیں کی ہے ہر کیس میں جو نیب پہ جاتا ہے سپریم کورٹ میں یا ہائر کورٹس میں وہ ان کے پر چارٹ شیٹ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں چیئرمن نیب کے علاوہ کسی کو اس ملک کے اندر جو ہے وہ نہ ان کی کارکردگی بہتر لگ رہی ہے اور نہ اس ملک میں کوئی سرمایہ کاری کرے گا اور کل سٹیٹ بینک کی ریپورٹ کے مطابق سکسٹی ٹو پرسنٹ بریونی سرمایہ کاری میں کمی آئی ہے ان کے دورے کمبت میں پتہ نہیں ک کون سی باتیں کرتے ہیں لوگ کو روٹی نہیں مل رہی